تدر مملکت ممنون حسین نے کہا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد دل و جان سے یہ تسلیم کر لے کہ اس کی قسمت کا فیصلہ صرف اور صرف ووٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انتخابی نظام کو فال، تیز رفتار اور شفاف بنانے کے علاوہ بچوں کے ذہنوں میں بھی ابتدائی عمر سے ہی ووٹ کا تقدست نقش کر دیا جائے اس مقصد کے لیے اگر تعلیمی نصاب سے مدد دینے کی ضرورت ہو تو وہ بھی لی جائے اور معاشرتی سطح پر جن اقدامات کی ضرورت ہو وہ بھی بلا جھجک کیے جائیں اسلام آباد میں ووٹروں کے قومی دن کے حوالے سے ایوان صدر میں منعقد ہونے والی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ممنون حسین نے کہا کہ آج ہم ووٹروں کا قومی دن اس خوشخبری کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ہمارا الیکٹرال نظام جدید احد میں داخل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ موبائل فون اپلیکیشن کے افتتح کے بعد پاکستان کا ہر ووٹر اس کی مدد سے اپنے ووٹ سے متعلق تمام تر تفصیلات سے آگا ہو سکے گا انتخابی نظام میں مزید بہتری تیز رفتاری اور شفافیت کے لیے بائیومیٹرک اور الیکٹرانک ووٹنگ جیسے تجربات بھی کیے جا چکے ہیں جو اس شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم اہنگ کر دیں گے انہوں نے کہا کہ انتخابی نظام کی تیکنیکی معاملات یقیناً بہت اہم ہیں جنہیں بہتر بنانے کے لیے اسی فکرمندی اور جانفشانی کی ضرورت ہے جس کا پر تو الیکشن کمیشن اور دیگر ریاستی اداروں کی سرگرمیوں میں دکھائی دیتا ہے لیکن یہ امر ضرور پیش نظر رہنا چاہیے کہ تیکنیکی نظام اور قانونی ڈھانچہ اس وقت تک بے روح اور بے مائنی رہتا ہے جب تک کسی نظام کو اعتبار دینے اور معتبر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات نہ کیے جائیں انہوں نے مزید کہا کہ ٹھوس اقدامات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ووٹ کی حرمت اور تقدس نقش ہو جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے ہر سال قومی ووٹر ڈے منانے کا اقدام اسی سلسلے کی کڑی ہے اس سے ووٹ کی اہمیت اجاگر ہوگی اور لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ووٹ درش کرا کر قومی فریضے سے سبق دوش ہو سکیں گے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے